اور گمراہ کیا کمگو نہیں لیکن عمر صاحب یہ غلط بات ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ غلط بات کی ہے انہوں نے بہت غلط بات کی نہیں تو ڈیڈی کہنا برا تو نہیں ہے انہوں نے عزت دی ہوگی لیکن نہیں کہا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ میں ہے اون ریکارڈ ہے آپ اس بات کا پروف پیش کریں آپ اس بات کا پروف پیش کریں میں پاکستان تحریک انصاف بلکل کو سو کروں گا بلکل آپ کریں عمر صاحب اون ریکارڈ ہے میرے پاس میں آپ کو آن ائر یہ عوام کو گواہ بنا کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جی ایم خان صاحب اس بات کا ثبوت پیش نہیں کرتے تو میں امنان خان کی پارٹی تحریک انصاف بیلجیم کو سو کروں گا آپ کر سکتے ہیں سو بلکل کر سکتے ہیں ہمارے پاس پروف ہے آپ یہ پروف کتنی در میں دیں گے آپ آئینی کورٹ میں آئے یا میں آپ کو پروف دوں گا عمر صاحب آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں سیاست کرنا چکھیں سیاست کرنا چکھیں اچھا خان صاحب ہم بات کر رہے تھے الیکشن آتا ہے تو الیکشن سے دوڑ جاتے ہیں اور بعد میں آپ لوگ میرا مطلب اشور کرتے ہیں کوئی عمران خان کے علاوہ کوئی ایک بڑا نام بتائیں پاکستان کی پرلیٹکس میں جو تحریک انصاف کے پاس ہو صرف ایک نام صرف اس وقت پنجاب میں ان کو یہی ڈر ہے کہ تحریک انصاف کا روز بروز گراہ پڑھ رہا ہے کس چیز کا بلکل گراہ پڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا یہ شروع کیا کہ چار پائن طلبہ کو ساتھ لے کے یہ کام کر لیں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے طلبہ سیاست ہم سے بہتر کسی نے نہیں دیکھی ٹھیک ہے لیکن نواز شریف صاحب کی سیاست جوشیلے جوش میں آنے پہ ہوتی ہے یہ اتنی غلط بات دیکھیں بات جوش کی نہیں ہے غصہ آتا ہے ایک غلط بات پہ ہم ناظرین وقفے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وقفہ بہت ضروری ہے اور ہم سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے میں شہزادی مگل آپ کے لیے پروگرام فیملی افیرز ہر فرائڈے کی شام چھے بجے لے کر حاضر ہوتی ہوں اس میں آپ مجھے لائف پولز کا سکتے ہیں ڈیوورس کے مطالق چلون ڈیشیوز کے مطالق اور فانینشل ڈسکریوز کے مطالق میرا ساتھ دیجیے گا شکریہ ڈیشیوز کے مطالق کرو نمبر ہے 0845 138 2000 جانسانو ای میل کرو info at venustv.tv اپنے بزنس نو چاند لگاؤ تے ہونے ہی سادہ نمبر کماو اپنی زندگی کے خبصورت پلوں کو اپنوں کے ساتھ بانٹی ہے ہم آپ کے لئے ایک موقع فرام کرتے ہیں آپ اپنی پسند کے کوئی بھی تحفے یوکے چی پاکستان بجھوا سکتے ہیں یہ فیش کیکس ہو سکتے ہیں سویٹس ہو سکتے ہیں چاکلیٹس یا فلاورز آپ ہماری سپیشل پردک کی رینج ہماری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہیں www.milliontv.co.uk forward slash sentiments اپنے اوڈر کو آج ہی پیس کرنے کے لئے ڈائل کیجئے 0800 071 2000 یا اب ہماری ویب سائٹ سے اوڈر کر سکتے ہیں www.milliontv.co.uk forward slash sentiments communication 2000 اب آپ کے لئے لائے ہیں special offer call Pakistan for just 5 pins جی ہاں Pakistan landline اور موبائل for just 5 pins only جانکاری کے لئے رافتہ قائم کریں 0800 071 2000 اور 0207 899 8411 موسیقی 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 بیمية موسیقی بیمئة میرم اگرم بیمین بیمین زید سکتے ہیں بیمین 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 موسیقی فلیش ٹائل اب پاکستان بات کرنے کے لئے سستا اور آسان ذریعہ صرف سیون پنس پر منٹ آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں 0871 790 5000 فلیش ٹائل سستی فون کولز کے لئے پاکستان بات کرنے کا آسان ذریعہ خوش آمدی ناظرین آپ کو بدلتی سیاست میں ناظرین اس وقت ہم گرمہ گرم بحث چھڑ چکی تھی اور ہم نے وقفہ لے لیا اس پر اور میرے ساتھ اس وقت آمیر گجر صاحب اور جی ایم خان صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ناظرین ہم نے محسن باری پاکستان پیپلز پارٹی ان کو بھی کہا تھا یہاں آنے کے لئے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا گلہ خراب ہے اور پھر ہم نے تنویر آغا صاحب کو بھی دعوت دی تھی لیکن وہ بھی معذرت کر گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں نمائندہ کوئی نہیں ہے اور ہم نے شیخ رشید صاحب سے بھی بات کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ رشید صاحب جیت جائیں گے اپنا ہلکے سے یا مسلم لیگ نون جیتے گی دیکھیں جی میں لندن میں بیٹھا ہوں میں اس وقت این اے ففٹی فائیو کی ہلکہ میرے سامنے ہے لیکن میں اس کی سیاست پہ کچھ بیس اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہاں کون جیتے گا کون ہارے گا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہم وہاں سے جیتیں گے انشاءاللہ چونکہ راولپنڈی میں جو بھی ترقیتی کام ہوئے تھے گو کہ وہ شیخ رشید کے تھرو ہوئے تھے لیکن وہ میاں صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے ہمارے 97 کے پیریڈ میں وہ سارے کام ہوئے تھے ٹھیک ہے جتنا بھی روڈوں کا جال بچھا تو اب اگر کشی نے چار روڈیں زیادہ بنا لی ہیں تو وہ اس لیے بنا لی ہوگی کہ کوئی فاسٹ وے دے دیا ہوگا صدر کو گزرنے کے لیے وزیراعظم کو گزرنے کے لیے یہ کیپیٹل سٹی کے ساتھ لینکٹ ہے ٹھیک ہے تو جو ترقیتی کام ہوئے تھے وہ ہمارے گورنمنٹ میں ہوئے تھے ٹھیک ہے لوگ وہاں پہ پیار کرتے ہیں اور یہ شیخ صاحب اس بات پہ انکار کر گئے یہ واقعہ تھا نہیں شکی کرتی یہ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میں دونوں سیٹیں جیت کے نوازشی کی جولی میں ڈالوں گا ٹھیک ہے بڑا اگر یہ بات نہیں تھی تو شیخ صاحب نے جب وزارت لی اور اپنی ایک سیٹ چھوڑ کے وہاں پہ اپنے ان کا بتیجہ ہے راجہ راشد شفیق جو کہ آج کا راول ٹاؤن کا نازم ہے اس کو الیکشن کنٹیسٹ کروایا تو وہ کیوں نہیں جیت سکے اور وہاں سے ہنیفہ باسی جو ہے وہ سیٹ جیت کے ٹھیک ہے پاکستان طریق انصاف نے وہاں پہ امیدوار کھڑے کی ہیں اجاز خان جازی وہ پچھلے جو زمنی الیکشن میں انہوں نے ازاد امیدوار کے حصہ لیا تھا اور ساڑے بارہ زار ووٹ لیا تھا اسی علکے میں تو اس وقت اب ابھی ہم جیتے ہیں یا نہ جیتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ کونٹیسٹ کر رہے ہیں ہاں مطلب چلیں لڑائی میں ہیں تو سینا اس دور میں آپ لے ہیں اجاز خان جازی کو بھی میں پرسنلی جانتا ہوں میرا تو خیال ہے کہ شیخ عرشید سے شاید وہ زیادہ ووٹ لے جائے وہاں پہ اچھا اچھا آپ یہ سمجھ دیں اجاز خان جازی شاید شیخ عرشید کو پیچھے چھوڑ جائے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ الیکشن میں انگا رہا ہے لیکن شیخ صاحب سے وہ شاید زیادہ ووٹ لے جائے تو تھوڑی دیر پہلے عمر صاحب تھوڑا سا جذباتی ہو گئے تھے تو میرا صرف یہ کہنے کا مقصد تھا کہ پاکستان تحریک انصاف واحد وہ پلیٹیکل پارٹی ہے جس نے کسی بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم نے کمپروائز نہیں کیا ہم اقتدار میں نہ نہ ہم نے منظور کیا ہے لیکن اس کے طرح ہم نہیں آئے پرویز مشرف کی ایک ٹائم پہ امران خان صاحب نے حمایت کی اور قوم کے سامنے انہوں نے اپولوجائز کیا اس پہ کہ میں نے غلطی کی تھی دکس اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جتنی جڑے ہیں وہ تقریباً بیس سال گورمیٹ انہوں نے کی عجوب خان سے لے کے اب تک ایک کس طرح وہ اقتدار میں آئے کس طرح انہوں نے پروان چڑھی وہ جماعت قواب کو پتہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی یہی پوزیشن ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے اگر اقتدار میں آنا ہوتا تو وہ پرویز مشرف کے طرح آ سکتی تھی ہم نے اقتدار کو ترجیح نہیں دی لیکن ہمیں خوشی صرف یہ ہے کہ ہمارا جو موسیقی